تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن فاسٹیئر کے شارٹ کوسٹن شروع کی ہوئی ہے ہمارے سامنے نیکس چپٹر ہے گولہ پھینکنا تو یہ ساتھوں باب ہے گولہ پھینکنا گولہ پھینکنے کی ابتدا کیسے ہوئی تو ویڈیو کو شروع کر دی گیا ہم نے گولہ پھینکنے کی ابتدا کیسے ہوئی گولہ پھینکنے کی ابتدا پتھر پھینکنے سے ہوئی تھی سترمی صدی میں انگریز سپائی کس کے گولے پھینکتے تھے اور کتنے وزان کے ہوتے تھے سترمی صدی میں جو انگریز گولہ پھینکتے تھے وہ توپ کے گولے جو ہوتے تھے سولہ بارہ اور چوی پونٹ کا وہ گولے پھینک کرتے اور وہ زیادہ تر سولہ پونٹ کا گولہ پسند کرتے تھے نیکس ستیٹみٹ ہے انگلستان کی جو اطلیٹ تنظیم ہے اس نے کب اور کتنے دائرے کا ضبط اوازہ کیا یعنی کتنے دائرہ انہوں نے بنایا کہ اس کھیل میں ہونا چاہیے اٹھارہ سو اسی میں یعنی ایٹین ایٹی میں انگلستان کی اطلیٹ کی تنظیم نے تو پوائنٹ تھرٹین یعنی دو شریہ تیرہ میٹر کے دائرے میں سے گولہ پھیکنے کا ضبط اوازہ کیا یعنی انہوں نے دو اشریہ تیرہ میٹر دائرہ بنایا جس کے اندر سے گولہ پھینکا جائے گا کون سی اولمپک کھیلوں میں دو پوائنٹ تیرہ کا دائرہ استعمال کیا گیا انیس سو چار کی اولمپک گیم ہے نیکس سوال ہے مردوں اور عورتوں کا عالمی ریکارڈ کتنا ہے اور کس کے پاس ہے مردوں کا جو عالمی ریکارڈ ہے تیس اشریہ بارہ میٹر امریکہ کے رینڈ برنسرز ان کے پاس ہے اور خواتین کا روس کی ناتالیا لسوکایا کا ہے اور گولہ پھینکنے کے بعد اس کی پامائش کیسے کی جاتی ہے ہر کھلاڑی کی جو صحیح کوشش ہوگی وہ ایک فیتہ کے ذریعے ہوگی فیتے کا جو اگلا سر ہے گولہ گرنے کے اندرونی نشان پر رکھا جائے گا پھر فیتے کو کھینج کر دہرے کے مرکز میں لے آئیں گے تاں کہ جو اس کی صحیح ہے وہ برقرار رہے پھر کیا ہوگا لیکن پھر اس کو تین تین کوششیں بھی دی جائیں گی اور پھر فیتے کو کھینج کر دہرے کے مرکز میں لے آئیں گے تاں کہ سید برقرار رہے لیکن پامائش سٹاب بورڈ کے اندرونی کنارے سے کی جائے گی جو سٹاب بورڈ لگا ہوگا اس کو اندرونی کنارے سے کی جائے گی گولہ بندہ پھینکے گا پھر جدھر وہ گرے گا اتر نشان سے سٹاب بورڈ تک دہرے کے اندر تک اس فیتے سے اس کی پامائش ہوگی نیکس ہے گولہ پھینکنے کے مقابلوں میں ایک کھلاڑی کو کتنی کوششن دی جائیں گی گولہ پھینکنے کے مقابلوں میں اگر آٹھ یا آٹھ سے زیادہ کھلاڑی ہوں گے تو سب کو تین تین کوششن دی جائیں گی یعنی اگر آٹھ آٹھ سے زیادہ کھلاڑی ہوئی ہے تو سب کو تین تین لیکن ان میں سے آٹھ کھلاڑی چون کر ان کو مزید تین تین کوششن دی جائیں گی لیکن اگر مقابلے میں آٹھ یارٹ سے کھلاڑی کام ہوئیے تو ان کو چھے چھے کوششیں دی جائیں گی یعنی آٹھ سے زیادہ ہوئیے تو تین تین آٹھ سے کم ہوئیے تو چھے چھے ڈوپنگ کیا ہے ڈوپنگ کا مطلب ہے تاکتاور عدویات کا استعمال بعض کھلاڑی تاکتاور عدویات کھا کر مقابلوں میں شرکت کرتے ہیں جبکہ ڈوپنگ کی سختی سے ممانت ہے اور ڈوپنگ کرنے والے کھلاڑیوں کو سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں ڈوپنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی کھلتے ہیں تو پہلے دوائی ایسی کھا لیتے ہیں کہ اسے وہ تاکت بڑھ جاتی ہے اور آپ وہ مقابلہ جیت جاتے ہیں تو ڈوپنگ کی سخت ممان ہے ڈوپنگ آپ بالکل نہیں یوز کر سکتے پھر آگیا جی ڈوپنگ ٹیسٹ سے کیا مرال ہے ڈوپنگ ٹیسٹ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ڈوپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے مقابلہ شروع ہونے کے دوران ڈوپنگ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور مقابلہ کے بعد بھی ڈوپنگ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اگر ڈوپنگ ٹیسٹ پازٹیو ہو تو اس کے لڑی کو مقابلے میں خارج کر دیا جاتا ہے اور اس کو سزا بھی دی جاتی ہے یعنی اس نے نشہ استعمال کیا ہے گولے کی ساخت کیسے ہوتی ہے گولہ پتل یا لوئک ہوتا ہے اس کا جو وزن ہے مردوں کے لیے سات اشریعہ دو ساٹھ کلو گرام یعنی ساتھ ساڑھے ساتھ سے تھوڑا کم اور عورتوں کے لیے چار کلو کا ہوتا ہے گولے کا جو کتر ہے مردوں کے لیے گیارہ سے تیرہ سینٹی میٹر ہے یعنی گیارہ سے تیرہ سینٹی میٹر مٹائی اور جو عورتوں کے لیے ہے وہ نو اشریعہ پانچ تھا گیارہ سینٹی میٹر ہوگا گولہ پھینکنے کا دائرہ کیسا ہوتا ہے جس جگہ سے گولہ پھینکا جاتا ہے وہاں کا دائرہ کیسا ہوتا ہے دائرہ کنکریٹ کا بنا ہوتا ہے اس کا فارشیس ہوگا کہ اس کے اوپر پاؤں نہ پھسل سکے اس کی پھسلن کو دور کرنے کے لیے اس پر برادہ وغیرہ بھی ڈالا جاتا ہے دائرہ کا کتر دو اشریعہ ایک سو پینتی میٹر ہوتا ہے اس کے درمیان جو ہے چونتی شریعہ بانویں درجے کا ذاویہ بناتے ہوئے دو لینے کھیچی جاتی ہیں جس میں سے گولہ پھینکا جاتا ہے یعنی جو دائرہ کا جو پھینکنے کا دائرہ کیسا ہوتا ہے سوال یہ ہے دائرہ ایسا ہوتا ہے ایک تو اس کے اندر جو فارش ہوتا ہے وہ بلکل فارش نہیں ہوتا ہے کنکریٹ ہوتا ہے یا اگر فارش ہوتا ہے اس پر کوئی برادہ یا بھوسو وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے اور اتر جو اس کا ہوتا ہے دو شریعہ ایک سو پینتی میٹر اور جو چونتی شریعہ بانویں درجے کا ایک زاویہ بنا کر دو لینے لگا جاتی ہیں ان کے اندر سے گولہ پھینکا جاتا ہے گولہ پھینکنے کے مقابلوں میں برابری پار نوٹ لکھیں اگر برابری پہلی پوزیشن کے لیے ہو تو پھر جن کھیلاریوں کے درمیان برابری ہے خواہ وہ دو یا دو سے زیادہ ہو ان کی دوسری بہترین کوشش کو دیکھیں گے وہ بھی ایک جیسی تو پھر آم ان کی تیسری کوشش دیکھیں گے وہ بھی ایک جیسی ہیں تو پھر چوتھی کوشش وہ بھی ایک جیسی ہیں تو پھر پانچویں وہ بھی ایک جیسی ہیں تو پھر چھٹی وہ بھی ایک جیسی ہیں تو پھر ان کو ایک اور چانس بھی دیے جاتے دیں گے پھر جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہے ان کو کوششن دی جائے گی یعنی اگر ایک دفعہ پھینکتا ہے اس طرح آتا ہے دوسری دفعہ دی اور دفعہ اس طرح آتا ہے تو بار بار کوشش دی جائے گی نیکس سوال آگیا ہمارے سامنے گولہ پھینکنے کے چند فاؤل تحریر کریں یعنی وہ کون کونسی باتیں ہیں اگر گولہ اس طرح پھینکا جائے تو وہ اس میں غلط شمار ہوگا گولہ سیکٹر کے باہر پھینکنا یعنی جدھر وہ نشان ہوتا ہے اس سے باہر پھینکنا دونوں آتھوں سے پھینکنا یعنی دونوں آتھوں سے بھی نہیں پھینکنا دستانہ پہن کر بھی نہیں پھینک سکتے سیکٹر کے آگے والی زمین کو چھو جاننا بھی غلط ہے یعنی جہاں سے وہ جگہ بنی ادھر سے پھینکنا اگلے نش ویسے سے باہر نکلنا یعنی جو اگلہ نش ویسے ہے وہاں سے باہر نکلنا بھی فاؤل ہے نیکس سٹیٹمنٹ گولہ پھینکنے کے چار قوانین لکھیں یعنی وہ کون کون سے چار باتیں ہیں جو گولہ پھینکنے کے لیے ضروری ہیں گولہ پھینکنے کے بعد دائرہ کے پچھلے نش ویسے سے باہر نکلنا ہوگا یعنی گولہ جب پھینکتے ہیں تو دائرہ کا جو پچھلے حصہ ہوتا ہے ادھر سے نکلنا ہے گولہ دستانے پہن کر نہیں پھینک سکتے گولہ کندے کے اوپر سے پھینکنا ہے اس کی سیر سے پھینکا جائے گا گولہ انتظامیہ کا مہیا کرتا ہوگا یعنی جو یہ میچ کرائیں گے ان کا گولہ ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم سیجات کے شارٹ کوسٹن کریں گے اس ویڈیو کو ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ